کورورمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس کو پابند بنایا جائے کہ وہ یہاں پہ آئے ٹڈی دل سے نقصانات ہمارے معاشی بہت زیادہ نقصانات کے مکانات ہیں کرونا سے بہت زیادہ معاشی نقصانات ہوئے اس وقت پاکستان میں پچیس فیصد بجلی جو ہے وہ اضافی ہے کرونا کے بائیس بلوچستان میں ویسے کاروبار بند صرف ایک زرات ہے زرات کے لیے ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں کم از کم آپ دئی فیڈرز پر زری فیڈرز پر اور شہری فیڈرز پر اٹھارہ سے بائیس گھنٹے بلوچستان کے عوام کو بجلی دیں یہ رحم ہم پہ اوپر کریں ہمیں احساس پروگرام یا بسپ سے بسپ کے بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام سے ویسے ہی ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں ملنا کم از کم بجلی جو ہے وہ بلوچستان میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے بھی اس دوران میں اس مسئیبت کے دوران میں بلوچستان کو مل جائے اس کا فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ چڑی دل کے عوالے سے کوئی بہت بڑے آپریشنز بلوچستان تین لاکھ سنتالیس ہزار سکوائر کلومیٹر ایریا ہے تمام ازلا میں فصلیں تیار کری ہوئی ہیں اس وقت گندم کی فضل تیار ہے پھر پیاز کی فصل آنے والی ہے زیرے کی فضل آ رہی ہے چڑی دل کی وجہ سے یہ تمام جب فصل کو نقصان ہوگا تو بلوچستان کو اندازن بتیس ارب روپے کا نقصان ہوگا ار ڈسٹرک میں ایک سے ڈیڑھ ارب روپے کا لاؤس گئے تو گورنمنٹ نے کبھی یہ جو ملک صاحب کہہ رہے تھے ہم نے اسمبلی کا اجلاس اسی لیے ریکوزٹ کروایا کہ ہم چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو معاشی اثرات پڑے ہیں کرونا کی وجہ سے معاشرتی اثرات بلوچستان پہ جو پڑنے والے ہیں یا پی ایس ڈی پی میں جو جالی سکیمات تھی ان کی ریئے پروپریشن تھی وہ اسی فورم پہ ہوتا تو لیکن بدقسمتی سے اسمبلی کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا جا رہا ہے بلایا نہیں جا رہا ہے اور جو اہم امور ہے اس پہ ملک صاحب نے اور سب دوستوں نے کہا کہ اونا تو یہ چاہیے تھا کرونا سے لے کر ٹیسٹ سے لے کر کرنٹینہ سے آسپیچل تک یا فنڈز کی جو ہے منصفانہ تقسیم تک اس میں اپوزیشن کو شامل کرتے لیکن لیکن انہوں نے اپوزیشن کو ہماری خواہشات کے باوجود کہ ہم حکومت کو فری سپورٹ کرتے اس دو تین مہینے میں انہوں نے مکمل طور پر ابھی تک اپوزیشن کو اس کے جو عوامی مطالبات ہیں ان کو مسلسل نظر انداز کیا ہے جو میرے خیال میں اور اسی وجہ سے جس طرح نواب صاحب نے کہا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اعتماد کوئی بھی حکومت کسی چیز پہ جو کڑی ہوتی ہے جو اخلاقی جواز ہوتا ہے وہ اعتماد ہے پہلے تو یہ عوام کا اعتماد کو چکے تھے ابھی یہ اپنے اندر جو عراقین ہیں جن کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے ان کا اعتماد بھی کو چکے ہیں ان کے کاغذات دستخط تصاویر یہ سب آپ کے سامنے ہیں جب کوئی حکومت اتنا ہی کمزور ہو وہ اتنے بڑے پینڈیمک اتنے بڑی وبا اتنے بڑے ٹڈی دل اتنے بڑے معاشی مسائل سے بلوستان میں ڈیل نہیں کر سکتا تو بلوستان کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خود استیفہ دیں اور آ کے اعتماد کا ووٹ لیں یا وہ کوئی بھی ہو اگر کوئی حکومت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بلوستان اس وقت بہت ہی تکلیف دے صورتحال سے گزر رہا ہے پہلے بھی جنگ کی وجہ سے بلوستان مصیبتوں میں تھا